کیا آپ کو پتا ہے کہ سگرٹ سموک میں وہ کونسا کیمیکل ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہم سگرٹ نہیں چھوڑ پاتے ہیں اور کیا سگرٹ سموک کی وجہ سے زیب ہمارے پپڑے ہمارے لنگز اپکٹ ہوتے ہیں یا اس سے ہمارے باڈی کے اور بھی سکچر اپکٹ ہوتے ہیں ہیلو اینڈ ویلکم تو سرگیز ریکیڈ میں انہی بات کو ہم آگے جا کے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں بیڈ اپکٹس اپ سموکنگ یعنی اس ٹوے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ سگریٹس اپس نکی کا کبھڑی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور کون کون سے کمکل ہوتے ہوئے ہیں اور ان کمکل کا ہمارے باڈی کے اندر کیا حامپلم ایکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے لئے بات جانتا ہے ہمارے لئے بات جانتا ہے کہ سگریٹس اپس نکی کا حetti آپ کیوں ہوتا ہے اس میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ ہمارے لئے حامپلم ہوتا ہے ہمارے لئے نوستان دیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں пошغیرنٹ فżائی ہیں جو کی زہری لیا ہوتا ہے اور ان چار ہزار میں سے پچاس ایسے ہوتا ہے جو کی کارسینوجینک ہوتا ہے کہ یہ کینسر ع刻 کر سکتے ہیں ان کے وجہ سے ہمیں کینسر ہو سکتا ہے اس لئے جو میرے ہیں ہمارے لئے ہمپل ہوتا ہے اچھا جو پگر میں نے لیا ہے 4000 chemical and a cigarette یا cigarette smoke میں 4000 chemical ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے cigarette میں کس طرح اتنے سارے chemical ہو سکتے ہیں ہمارے لئے مانا توڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اگر ہمارے small intestine کا جو length ہے وہ 22 feet تک ہو سکتا ہے ہمارے bodies میں trillions آپ cells ہو سکتے ہیں اسی طرح cigarette smoke میں 4000 chemical بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے بگ میں جو بھی data لکھا ہوا ہوتا ہے وہ investigation کے بعد وہ research کے بعد وہ experiment کے بعد جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں cigarette smoke underestimate نہیں کرنا چاہیے اور اس میں یہ 4000 chemicals ہی ہوتے ہیں لیکن recent studies کے مطابق یہ جو chemicals up to 7000 ہوتے ہیں اور جو carcinogens ہوتے ہیں جو chemical causing agents ہوتے ہیں وہ تقریبا 70 to 75 ہوتے ہیں Now chemicals and their bad effects وہ chemicals جو cigarette smoke میں ہوتے ہیں یا cigarette میں ہوتے ہیں اور ان chemicals کا ہمارے body کی اوپر کیا effects ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے tar تو tar ایک chemical ہوتا ہے جس کا color black یا brown سا ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے lungs کو effect کرتا ہے lungs میں لنگس میں ہمارے برانکئی اور سیلیا کو یہ effect کرتا ہے اور اس کے وجہ سے ہمیں لنگ cancer ہو جاتا ہے تو کس سارے effect کرتا ہے par example یہ ہمارے lungs ہو گئے یہ ہمارے برانکیولز ہیں تو ان برانکیولز کے اندر یہ سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں یہ small سے projection ہوتے ہیں جو پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے برانکئی کے اندر لیکن tar کے وجہ سے یہ جو سیلیا ہوتے ہیں یہ ڈسٹرک ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو سیلیا کا کام کیا ہوتا ہے جو ہم ائر انہیل کرتے ہیں اس میں مختلف چیزیں ہوتے ہیں جیسے کہ ڈسٹ پارٹیکلز ہو گئے پولنز ہو گئے وغیرہ یہ ہمارے لنگس تک چلے جاتے ہیں تو سیلیا ہوتے ہیں یہ ہمارے لنگس کو ساپ رکھتے ہیں لیکن جب یہ سیلیا ڈسٹرک ہو جاتے ہیں تار کی وجہ سے تو پھر جو لنگ ہوتے ہیں وہ ساپ نہیں ہمباتے ہیں اس کے وجہ سے لنگس تک اور فائنگ کینسر کارھ کر لیتا ہے اس کے بعد جو سکندیا ہوتا ہے نکوٹین نکوٹین ہوتا ہے یہ اڈکٹیو ہوتا ہے میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں کہا یہ کون سا کمیقل ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں یہ ہریں ثوردنہیں تو وہ ہے نکوٹین نکوٹین اڈکٹیو کے مکل ہوتا ہے یہ نکوٹین ہوتا ہے یہ ہی انسان کو مجبور کرتا ہے چین سموکر بننے پر کیونکہ ہمیں خوشی والا اپکٹ دیتے ہیں پلیجر والا اپکٹ دیتے ہیں اس کے وجہ سے جو سموکر ہوتا ہے وہ بار بار جو ہے وہ سگرٹ پینے لگ جاتا ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے اگر یہ بندہ پھر سگرٹ نہیں پیتا تو یہ نیکوٹین کی جو لت ہوتی ہے جو عادت ہوتی ہے وہ اسے ایریٹیٹ کرتی ہے اور وہ پھر سے سگرٹ پینے لگ جاتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ہمارا بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے اس کے وجہ سے ہمارا جو ہٹریٹ ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے نیکوٹین کا ایک اور پنکشن ہم بعد میں بھی پڑھیں گے کیڈمیم ایک اور کیمیکل ہے یا میٹل ہے یہ ہمارے کرڈیو سکلو سسٹم میں ڈیزیزز کا کرتا ہے مرکری جو ہے یہ ہمارے نرو سسٹم کو اپکٹ کرتا ہے ہمارے اس کے وجہ سے ہمارے جو بھی ویر ہے اس میں چینج جاتا ہے پولونیم یہ ایک اور کیمیکل ہے یہ ایک اور میٹل ہے جس کے وجہ سے ہمارا لیور اپیکٹ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں لیور کے انصار ہوتا ہے پرمول ڈی ہائیڈ اس سے ہمیں سکن ایریٹیشن ہوتی ہے ایلرڈی ہوتی ہے وغیرہ اور کاربن مانو اکسائیڈ کاربن مانو اکسائیڈ کا پنکشن ہم بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہ ہو گئی کیمیکل اینڈیر بیڈ اپیکٹس آن اور باڈی میں نے ایک کہا تھا کہ کیا سلام ہمارے لگز اپیکٹ ہوتے ہیں ہمارے اور بھی اسٹرکچر یا اور بھی آرگن اپیکٹ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اور کی پہ جائے ہمارے لگز اپیکٹ ہوتے ہیں کیرڈیوم کے وجہ سے ہمارے کیور goal سسٹم مرگری کے وجہ سے ہمارا نرورس سسٹم پولونیم کے وجہ سے ہمارے حضر لیور اور پرمول ڈی ہےڈ کی وجہ سے ہمارا سکن ا色ٹیشن ہوتی ہے اور آپ کے بک میں بھی ایک طرم لکھا ہے کہ ایٹ اپکٹ اور باڈی فرم ہیٹ ٹو تو آپ نے دیکھا جو سکر سموک ہوتا ہے یہ صرف ہمارے لنگ سو اپکٹ نہیں کرتا بلکہ ہمارے ساری باڈی کو ہمارے باڈی کے ایون ہر ایک پارٹ کو یہ اپکٹ کرتا ہے تو یہ ہوگی خیمیکل انڈ دیر بیڈ اپکٹس اور باڈی جو ہمارا سرکولیٹی سسٹم ہے جو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو سموکنگ کا اس سسٹم پر کیا اپکٹ ہوتا ہے کاربن مرنو اکسیڈ جو ہے یہ ایک گیس ہوتا ہے جو کہ پریزنٹ نہیں ہوتا سگرٹ میں لیکن جب ہم سگرٹ کو جلاتے ہیں تو اس ٹائم پر یہ کاربن مرنو اکسیڈ جو ہے پروڈیس ہوتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کے وجہ سے جو ہمگلوبین ہوتا ہے اس کی جو کیرنگ اکسیڈ کی پیسٹی ہوتا ہے وہ نارملی پور اکسیڈ کیرنگ کیری کر سکتا ہے وہ نارملی پور اکسیڈ کیری کر سکتا ہے لیکن کاربن مرنو اکسیڈ کی پریزنس کی وجہ سے اس سگرٹ سموک میں یہ ہم پھر ہوا سے انہیل کرتے ہیں اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کے وجہ سے جو اکسیڈ کی پیسٹی ہوتا ہے ہمگلوبین کی وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اچھا ہموگلوبین کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ادھر یہ جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے یہ دو پارس و مشمل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بلڈ سل دوسرا ہوتا ہے پلازما ادھر جو ہمارا کام ہے وہ ہے بلڈ سل سے تو جو بلڈ سل ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سل وائل بلڈ سل اور ریڈ بلڈ سل میں کیا ہوتا ہے ریڈ بلڈ سل میں ہموگلوبین ہوتا ہے تو یہ ہمومگلوبین کیا کرتا ہے یہ ہمومگلوبین جو ہے یہ اکسیجن کو کیری کرتا ہے گیسز ایکچین میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم اکسیجن کو انہیل کرتے ہیں پرم آؤٹ سائیڈ آب دا انوائرمنٹ یہ ہمارے لنگز تک چلا جاتا ہے اور لنگز میں کیا ہوتے ہیں الویلائی ہوتے ہیں اور الویلائی کے سر پر اس پر بلڈ ویسلز ہوتے ہیں بلڈ ویسلز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ارٹریز دوسرے ہوتے ہیں وینز تو جو ارٹریز ہوتے ہیں وہ اکسیجنیٹڈ بلڈ کیری کرتے ہیں اوکے اور اکسیجنیٹڈ بلڈ میں کیا ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سلز ہوتے ہیں اور ریڈ بلڈ سلز میں کیا ہوتے ہیں ہمومگلوبین ہوتے ہیں تو جو ہمومگلوبین ہے یہ نورمالی پور اکسیجن کو کیری کرتا ہے لیکن جو کربون منو اکسیڈ ہے جب یہ پریزن ہوتا ہے اس موک میں تو اس کی وجہ سے یہ جو ہموگلوبین ہوتا ہے اس کی جو اکسیجن کی رنگی پیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ تھا سموکنگ اپیکٹ آب آن سرکولیٹری سسٹم یہ ایک اور ڈیزیز ہے جو نیکوٹین کی وجہ سے کاز ہوتی ہے تو اس میں ہوتا کہ ہے نیکوٹین انکریزز دی پروڈکشن آب پلیٹلیٹس پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں دیکھ ادھر بلیٹسل تین طرح کہتے ہیں تو نیکوٹین کے وجہ سے ان کا جو پروڈکشن ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے جب ان کا پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو بلیٹ ہوتا ہے یہ مور ویسکس ہوتا ہے یہ اور بھی گاڑا ہو جاتا ہے ہماری جو بلیٹ کی ویسکاسیٹی ہے اس کا ایک سپیسیفک ریٹ ہوتا ہے اگر وہ اس سے بڑھتی ہے یہ کم ہوتی ہے تو ہمارے بوڈی کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا تو پلیٹلس کی زیادہ پروڈکشن کی وجہ سے جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے یہ مور ویسکس ہو جاتا ہے یہ اور بھی گاڑ ہو جاتا ہے and plague is built up on artery wall. artery wall آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ ہمارے artery ہی جو ہمارے بلڈ کو کیری کرتے ہیں یہ ایک normal artery ہے اور یہ وہ artery ہے جس کے اندر یہ پلیگ بنا ہے تو آپ ادھر بھی یہ رمائی دیکھ سکتے ہیں ادھر maximum ہے اور ادھر بھی یہ جو پلیگ بنے ہیں جو آپ بلیگ کلر میں دیکھ سکتے ہیں یہ پلیگ بنے ہیں اس کے اندر ارٹری وال پر تو اس کے وجہ سے جو بلٹ پوہے وہ کم ہو گئی ہے تو نیکوٹین کے وجہ سے اور پروڈکشن پلیٹلیس ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے پلیک بن جاتا ہے اندر ارٹری وال تو یہ تھا ارٹیریو سکلیوروزز یا نیکوٹین کا بیڈ اپکٹ ہمارے باڈی کے اوپر آج ہم نے پڑھا بیڈ اپک سب سموکن کے بارے میں کہ سگریٹ سموکن میں کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں اور ان کا کیا اپکٹ ہوتا ہے ہمارے باڈی پر تو کیمیکل میں سب سے پہلے آتا ہے ٹار ایک بلیک کلر کیمیکل ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے جو سیلیز ہوتے ہیں برانگائی کے اندر گولڈ اسٹرک ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمیں لنگ کی انسر ہوتا ہے پھر ہم نے نیکوٹین کی بات کی جو کہ ایک ایڈکٹیو کیمیکل تھا اور اس کے وجہ سے آرٹریوریو سکلیروسز ہوتا ہے پھر ہم نے کارپنو مانوکسیڈ کی بات کی اس کے وجہ سے جو اکسیجن کی رنگ کی پیسٹی ہوتی ہے بلٹ کے وہ کم ہو جاتی ہے پھر ہم نے مختلف میٹلز کی بات کی ان کے وجہ سے جو ہمارے کہ ان کے وجہ سے ہمارے کا ریورسکلس سسٹم ہمارے ہمارے جو نروس سسٹم ہے وہ اپکٹ ہوتا ہے پرمالڈہیڈ کی وجہ سے الرجی اور سکن ایرٹیشن ہوتی ہے وغیرہ تو ہم نے دیکھا کہ سموکن کے وجہ سے صرف ہمارے پپڑے ہمارے لنگز اپکٹ نہیں ہوتے بلکہ ہمارے جتنی بھی ارگن سے سب ایفکٹ ہوتے ہیں تو یہ دا آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تک تک کیلئے اللہ حافظ